بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین و ناظرات المہدی ٹی وی کے پروگرام پیام زینب میں آپ کی بہن اندر ہزارہ پھر سے حاضر خدمت ہے اور توفہ آلی مدد پیش کرتی ہے یہ پروردگار آلم کا شکل ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر سے علم کے دیو جلانے اور مدت آل محمد کے پھول کھلانے کا موقع دیا سب سے پہلے تو معذرت کھا ہوں کہ اتنا عرصہ آپ سے دور رہی لیکن یہ بار بھی میرے لیے بہت زیادہ حوصلہ افضا تھی کہ جب فاصلے کی طوالت اور سفر کی تکاہ نے مجھے بے بس کر دیا تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں نے میرا ساتھ دیا ہمیشہ پیام زینب کی اہمیت کو تسلیم کیا اور میرے اندر یہ طاقت دی کہ میں پھر سے اپنے تمام حوصلے جمع کر کے یہ پروگرام کر سکوں لیکن عزیز بہنوں اور بھائیوں وہ جو کہتے ہیں نا کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کی دیتے ہیں دھونے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں تو ڈاکٹر سخاوت حسین سمرالوی صاحب نے ایسا کر دیا کہ آپ مانیٹر کرتے رہے ہیں انہوں نے مجھے کبھی بھی حوصلہ نہ ہرنے دیا ہمیشہ میرا ساتھ دیا اور پیام زینب کی اہمیت کو عورتوں کی زندگی میں بہت زیادہ ضروری جانا اور ہمیشہ یہ کہا کہ پیام زینب کے ذریعے ہم آج کی عورت کو آج کی مسلم عورت کو ایک طاقتور اور انرجیٹک عورت کے سامنے لانا چاہتے ہیں بنا کر سامنے لانا چاہتے ہیں لہٰذا انہوں نے اپنی ذاتی کامشوں کے ساتھ اپنی جیو سے خرچہ کر کے تمام سامان خریدا اور الکران سینٹر فلیڈلفیا میں ہی مجھے اسٹیو بنا دیا اور آج یہاں سے پہلا پروگرام میرا آن ائر جا رہا ہے اس لیے آپ سب یقیناً اس بات پہ میرے ساتھ متفق ہوں گے کہ آج کا یہ پروگرام ہے ڈاکٹر سخاوت حسین صدرالی صاحب کے نام کرتی ہوں یقیناً ملت اسلامیہ کو ایسے ہی نہ ڈر جورت مند اور دلیر علماء کی ضرورت ہے جو وقت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر یہ بتا سکیں کہ آنے والے وقت کی تنابع اپنے ہاتھوں میں کیسے لی جاتی ہیں آپ کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب مسلم خواتین عرب کی شیر دل خاتون اکیلہ بن حاشم فاتح کوفہ اور شام کی سیرت و کردار کو اپنا سکیں لہٰذا اس پروگرام کی اہمیت کو انہوں نے تسلیم کیا پروردگار عالم انہیں صحت و شفاہ والے زندگی عطا کیے رکھیں اور ان کی توفیقات میں اور اضافہ کریں اس لیے ہم سب بہنوں اور بھائیوں کی طرف سے آج کا یہ پروگرام راکٹر صحابت حسین صندر آلی صاحب کی جورتو دلیلی کے نام ہے تماؤں بہنوں بیٹیوں پروردگار عالم کا ایک مرتبہ پھر سے شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں ایک جگہ پہ اکٹھا ہونے کا موقع دیا پھر سے بات کرنے کا موقع دیا پھر سے میں یہی کہوں گی کہ یہ میرا نہیں آپ کا پروگرام ہے یہ آپ کے لئے ترتی دیا گیا ہے اس کا فارمیٹ وہی ہے اس میں رنگوں کی بات ہوگی خوشبوں کی بات ہوگی پھولوں کی بات ہوگی کتابوں کی بات ہوگی شیروں کی بات ہوگی اور مدت آل محمد تو ہوگی اس لیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں خلق ہی اس لیے کیا کہ ہم اس کا ذکر کریں اس کے ذکر کو بلند کریں تو پروردگار عالم کا ذکر کرنے والوں کو پروردگار عالم کبھی نہیں بھولتا لہذا یہ جو شما ہم نے جلائی ہے قیام زیانب کے نام کی اس میں علم کے نور کا دیب جلتا ہے اس میں علم کی زو جلتی ہے اس میں علم کی لو جلتی ہے تو میں چاہوں گی کہ اس علم کی لو کو اور بڑھانے کے لیے آپ تعاون کریں اس لیے کہ ہمیشہ یہ جملہ کہتی ہوں کہ آپ کا تعاون ہماری طاقت ہے اور پروگرام کی انرجی کا باعث ہے آپ جتنا زیادہ تعاون کرتی رہیں گی اتنا زیادہ پروگرام اور زیادہ خوبصورت ہوگا اور اس میں دلکشی آئے گی اس لیے کہ دنیا پروگرام دیکھیں اتنے چینلز ہیں اتنے میڈیاز آ چکی ہیں اس قدر انٹرٹینمنٹ کے چینلز ہیں اور پروگرامز ہیں لیکن اس میں ایک اخلاق اور دین کا پروگرام بھی ہمیں زینب بھی ہے اس پروگرام کی اہمیت کو سمجھنا اور بار بار اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے یہ کہنا کہ اس پروگرام کو دوبارہ سے شروع کیا جائے میری بہنوں کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں کے اتنے زیادہ قوز مجھے آیا کرتی تھی اور وہ مجھے حوصلہ دیا کرتے تھے اور اس پروگرام کی کمی کو محسوس کیا کرتے تھے علمائے کرام نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا ہمیشہ مجھے حوصلہ دیا اور کہا کہ اس طرح کے پروگرامز ہونے چاہیے تو ایسے وقت میں جبکہ میڈیا اتنا تیز ہے دنیا میں انٹرٹینمنٹ اتنی تیز ہے ایسے پروگرامز کا جانا اور ایسے پروگرامز کو سرہانا اور ان کے لیے وقت نکالنا کہ انہیں دیکھیں اور ان میں حصہ لینا بہت بڑی بات ہے میں یقینا آپ کے جورت کو دعا دیتی ہوں جو بھی بیٹھتے ہیں اور اس طرح کے پروگرامز دیکھتے ہیں تو میری انرجی میں میری طاقت میں آپ نے اضافہ کرنا ہے میرا ساتھ دینا ہے اور کرنا کیا ہے صرف اپنے فون کال کے ذریعے آپ نے حصہ لینا ہے جو اگر کسی نے تھنڈی میٹھی ریسپی بتانی ہے تو تھنڈی میٹھی ریسپی بتائیں میں اپنے پرانے کالرز کو پھر سے آواز دیتی ہوں کہ واپس آئیں اور اپنے پروگرام میں حصہ لیں کہ آپ ہی کی وجہ سے اس پروگرام کی رونک ہے میں چاہتی ہوں کہ میں کم بڑھوں آپ زیادہ بولیں آپ اپنے دل کی بات کریں آپ دنیا کو بتائیں کہ آپ کس قدر بہت شعور ہیں آپ میں کتنے سوالات اڑتے ہیں اس لیے کہ وہ ذہن جس میں سوال اڑتا ہے وہ ذہن بہت عالی ذہن ہے اس لیے کہ سوال کرنے سے ہی جواب ملتا ہے اور سوال کے اندر علم کا خزانہ ہوتا ہے جب آپ کسے سے سوال کرتے ہیں تو آپ اپنے علم اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ پروردگار عالم کو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پسند دیں اور ہمیں بار بار یہ کہا گیا کہ گھور کیا کرو تدبر کیا کرو فکر کیا کرو جب یہ باتیں ہم کرتے ہیں تو پھر سوالات اڑتے ہیں تو سوال کرنے کے لیے اپنا کلم اٹھایا کریں سوال کرنے کے لیے اپنی زبان کھولا کریں سوال کرنے کے لیے ہمیں فون کال کیا کریں اور اگر سوال نہیں کرنا تو بہت اچھی بات ہے کچھ نہ کچھ نیا شیئر کیجئے آپ نے کونسی کتاب پڑھیں آپ نے نیا کیا سیکھا اور خاص طور پر ان دنوں میں تو مجھے بتائیے کہ اتنا عرصہ جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے ظاہری طور پر دل تو ملے ہوئے تھے ظاہری طور پر دو رہے تو آپ نے کیا کچھ نیا سیکھا کیا کچھ نیا دیکھا اور اس میں ہمیں شیئر کرائیں شیئر کی بات کریں شیئر سب جھانے کی میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں اس لیے کہ علم اور عدب انسان کے اندر انسانیت کو بیدار کرتا ہے ہمارے اندر نرمی لاتا ہے ہمیں لوگوں کے ساتھ محبت کرنے کی انداز بتاتا ہے تو شیئر سے دور مت ہوئے شعری سے دور مت ہوئے عدب اور لٹریجر سے دور مت ہوئے اس لیے کہ عدب اور لیٹریچر ہمیں دین سے بھی آگاہ کرتا ہے ہمیں اخلاف سے بھی آگاہ کرتا ہے اور دنیا میں رہنے سہنے کے طریقے بھی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں لیکن فون کال آگئی ہے میں کال سنوں پھر آگے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم سلام علیکم جی والیکم السلام جی جی پیام زینب میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے میری کون بہن بات کر رہی ہے میرا خیال ہے کہ نمبر ڈسکنیکٹ ہو گیا اگر میری باقی بہنیں بھی کال کرنا چاہیں تو 484614349 پھر ایک دفعہ نمبر میں اپنا ریپیٹ کر رہی ہوں 4844614349 پہ کال کر سکتی ہیں تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ ٹیکنیکل کسی خرابی کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے ہمارا رابطہ منکتہ ہو گیا تھا اب میں نہیں جانتی کہ آپ میری بہنوں اور میرے بھائیوں تک میری بات کہاں تک پہنچیں لیکن میں اپنی بات دوبارہ سے یہاں سے پھر سے شروع کر سکتی ہوں کہ فون کال کے ذریعے ضرور اس پروگرام میں حصہ لیجئے اس لیے کہ ہر لمحہ جو گزر جاتا ہے آپ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ ہسٹری بن جایا کرتا ہے تو ہسٹری کام کرنے والوں کو ہسٹری میں حصہ لینے والوں کو کبھی نہیں بھولتی لہٰذا اپنا نام مدہتِ آلِ محمد میں بولنے والیوں میں اور بولنے والوں میں شامل کر لیجئے اور ضرور اس میں حصہ لیجئے ابھی میں عرصتہ رہی تھی کہ سوال کیجئے اس لیے کہ سوال میں علم کا خزانہ چھپا ہوتا ہے اسی سوال کے اندر علم کے اتنے نکتے ہوتے ہیں کہ اگر جسے آپ نے پوچھا اسے اس کا جواب نہیں آتا تو وہ تحقیق کرے گا وہ اس کے بارے میں ریسرچ کرے گا یا ریسرچ کرے گی تو اتنے لوگوں کا اس سے فائدہ ہو جاتا ہے کتاب سے ربط رکھئے کتاب آپ کو اپنی طرف بلائے گی ہمارے ایک استاد اگرامی جوکٹر نوازو شیخ صاحب کہا کرتے تھے کہ کتاب انسان کو شروع میں اپنی طرف سے دھکیلتی ہے وہ ہر ایک کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی لیکن جب آپ کتاب سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں بار بار کتاب کھلتے ہیں تو پھر کتاب آپ کو اپنے سے دور نہیں ہونے دیتی تو آج کیونکہ میڈیا کا دور ہے اور ہم ٹی وی کے ذریعے سب کچھ دیکھنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سب کچھ دیکھنا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن جو کتاب ہاتھ میں ہوتی ہے جو کتاب کا مطالعہ ہے اس کا لطف اپنا ہے تو میں تمام بچوں سے تمام بچیوں سے بھائیوں سے بہنوں سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ وہ کتاب کا دامن نہ چھوڑے علم اور عدب کو ضرور اس کا مطالعہ کریں علم اور عدب کو یوں ہی پڑھانا رہنے دیں کہ ہماری کتابوں پر اتنی گرد جم چکی ہو کہ پھر ہم انہیں صاف بھی نہ کر پڑ لہٰذا اس سے پہلے کہ بہت میلی ہوں کھول لیجئے اور اپنی کتابیں ضرور پڑھا کیجئے اور ان کتابوں میں سب سے بہترین کتاب پروردگار عالم کی نازل کرنا جو اتنا بڑا اس کا علم اور حکمت کا توفہ ہے ہمارے لئے قرآن پاک قرآن کا مطالعہ ضرور کیجئے جتنا بھی کم سے کم وقت بھی آپ دے سکتے ہیں ضرور دیں لیکن اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ روزانہ اس وقت تک آپ گہرے نید میں نہ جا سکیں جب تک آپ قرآن پاک کا مطالعہ نہ کر لیں چاہے تھوڑی دیر کے لیے کریں اس کے معنی پر اس کے تفاصیل پر غور کریں اس لیے کہ ہر قضرہ لمحہ ہمارے دامن میں کیا دیکھ جاتا ہے موٹی یا جہالت کے خارے تو میں فون کال میں پہلے لے لیتی ہوں اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم میں شما بات کر رہی ہوں ملپیٹس کالیفورنیا سے جی شما بہن آپ کو میں ہمیں زینب میں کشامدید کہا جاتا ہے آپ نے کال کیا آپ نے یاد رکھا اور بہت شکریہ آپ ہم نے آپ کا پروگرام جو ہے بہت ہی انتظار کے بعد ہم نے جو ہے ہم نے پتا چلا کہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو رہے تو ہم نے کہا کہ ہم تو ضرور اس میں حصہ لیں گے اور ہم نے چیک سے آپ کو فون کر دیا جیسے ہی ہمیں پتا چلا کہ آپ کا پروگرام شروع ہونے لگا ہے بہت شروع گیا شما اور یہ آپ جیسی بہنوں اور بھائیوں ہی کی محبت ہے اور آپ لوگوں کا یہ دیا ہوا حوصلہ ہے کہ آج میں یہاں آل قرآن سینٹر فیلیٹلفیا میں نئے سٹوڈیو میں بیٹھی پروگرام کر رہی ہوں دیکھئے اللہ تعالیٰ نے فاصلے سمیٹھ دیئے آسانیہ بیدا کر دیئے ڈاکٹر سخاوت حسین صدرالی صاحب نے مجھے یہی سٹوڈیو بنا دیا اور آج میں آپ سے مخاطبہ ہونے کے قابل ہوں تو آپ کی یہ محبت بہت شکر مجھے میں انشاءاللہ یوٹیوب پر آپ کا پروگرام ضرور دیکھوں گی اور اب تو اور بھی خوشی کی انتہا نہیں ہے کہ آپ نئے سٹوڈیوز میں بیٹھ کے ہمارا نیا نیا پروگرام کر رہی ہے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور ہم بہت خوش ہیں کہ آپ نے یہ پروگرام دوبارہ شروع کر دیا ہے جی بہت شکریہ لیکن شما میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں کہ یہ میرا پروگرام نہیں ہے یہ آپ کا پروگرام ہے یہ آپ لوگوں کے لیے ہے آپ کو جناب زینب سلام علیہ کے صیرت و کردار کے ساتھ ملا کر چلانے کے لیے ہے اور میں ادنا ان کی کنیز جو ہے وہ آپ سب کے پیچھے پیچھے آپ کے ساتھ چلنا چاہتی ہوں کہ شاید ہمیں ان کے صیرت و کردار کی کچھ روشنی میں اثر آسکے تو آپ اس میں حصہ لیجئے آپ کا بہت شکریہ اور میں آپ کی وہ تھنڈی میٹھی ریسپیز اور وہ آپ کی تھنڈی میٹھی باتیں بہت مس کیا کرتی تھی شکر ہے کہ آج پھر اللہ نے ہمیں یہاں اس پلیٹ فرم پر ملایا المہدی ٹی وی کے پروگرام پر جی کیا کہنا چاہیں گی آپ میرے پاس اس وقت بہت تھنڈی تھنڈی میٹھی 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 ریسپی ریسپی ہمارے Californیہ جو ہے اس وقت گرم گرم ہے اور موسیم تا بہت تو ہویا ہے لیکن ڈراؤٹ جو ہے وہ بہت سیادا ہونے کے وزدے سے اس ساال بہت گرمی بھدی ہے اور تاک اکٹوبر کے مہینے تاک کافی گرمی چل رہی ہے تو موسیم کے اعتبار آپ سے کافی ٹھنی ٹھنی میٹی میٹی ریسپی آئی ٹھنی ریسپی میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گے جو کہ بہت آسان ہے اور ہمارے موسام کے عطبات سے بہت اچھی ہے اس میں دو انگریڈنس ہیں ایک وپنگ کرنگ ایک وپنگ کرنگ اور ایک وپنگ کرنگ اچھا آپ دونوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیجئے پہلے وپنگ کر لیجئے پھر اس میں وپنگ کرنگ کر لیجئے اور آپ کی آئیسکریم پی جائے اور پھر اس کے بارد اگر آپ اس میں سلیور دالنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں اوریو کوکیز کر شکر کر ڈال دیجئے آپ اس میں مینگو پیوری جو ہے وہ مکس کر دیجئے یا پھر آپ اس میں ریڈ پیوریٹ کلک جو بچہ کچا کباز کو تانوارے پیر میں رہ جاتا ہے جو بچہ کچا کباز کو تانوارے پیر میں رہ جاتا ہے ہم لوگ نہیں کھا پا رہے ہوتے آپ خیئے چکے کچے دی Judire اسه میں چھک کچے کچaux کر کر شامل کر دیجئے آپ اس میں ترشی şekers یا آپ اچھو جو پیوریٹ کھا یا آپ کituation اے تنوارے پیوریٹ بک ھیں لیکن آئیسکرین کی بیس جو ہے وہ صرف ایک کننس ملک اور دو کپ وپن پرینک کی ہے اور اس میں پھر آپ اپنی مرضی کے فیورز جو ہے وہ شامل کر کے مختلف فیورز شامل کر کے مختلف دبے بھٹے تو آپ نے فریزر میں رکھ دیجئے آپ کے پاس ایک وقت میں کئی قسموں کے فیورز کی آئیسکرین موجود ہوگی بہت اچھے شما یہ تو آپ نے ایک مرضا پھر سے کیا کہتے ہیں موتھ وارٹرینگ ہے اور دل کر گیا کہ پروگرام ختم ہونے کے بعد جاؤں اور سب سے پہلے تو جا کے آپ بھی یہ ٹھنڈی میٹی سی ریسپی جا کے ضرور سے ٹرائے کروں اور مجھے یقین ہے کہ میری بہت ساری بہنیں آج شام کو اپنے بچوں کو اوریو کوکیز ملا کے یہ آئسکرین کلائیں گی اور شما مجھے لگتا ہے کہ آپ کو مینگو پیوری پسند ہے اس لیے کہ آپ نے فیرنی میں بھی ہمیں ایک دفعہ مینگو پیوری کی وہ بتائی تھی اور بہت ساری بہنوں نے فون کال کے ذریعے پیام زیادہ میں بتایا تھا کہ ہم نے نظر کی جو کھیر بنائی اس میں مینگو پیوری ڈالی تھی تو یہ بڑی مزید ہی ریسپی ہے بہت اچھے اور کیا بہت محبتیں ہیں جنہوں نے اس ریسپی کو فالو کیا ہے اور اب بھی اس ریسپی کو کوئی فالو کریں گی تو یہ پل کوئی اصل آئیسپی کی طرح بنے گی اور پل کوئی اسی طرح ٹلینی ہوگی اور اسی طرح ٹلینی ہوگی اور اسی طرح کوئی جو ہے جیسے ہم بازار کے آئیسپی کھاتے ہیں یہ پل کوئی آئیسپی میں اس کو کم از کم چار رہتے ہیں یا اوور نائٹ آپ کو فلس کرنا ہے اور پھر اس کے بعد مزے لینے کے کھائیے اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیں بہت شکریہ اور شامہ بہن میں یہ پوچھوں گی کہ اتنا عرصہ جب بیام زینب کے ذریعہ ماری بات نہیں ہو رہی تھی تو آپ نے اس عرصے میں کیا 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 کچھ نیا چیز کیا کچھ نیا کیا کوئی نئی کتاب پڑھی کیا کیا جی بلکل میرا پہلا شوق تو میری یہ ریسپیز کی اس میں ہی ہے جو کہ اب میں آپ کے پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں گی میں بہت ساری نئی چیزیں جو ہیں وہ پتانا سیکھتی ہیں بنانا سیکھتی ہیں مختلف خدموں کی ڈشیز ہماری ہوتی ہیں اس طرح کی بھی چیزیں ہیں جو کہ ہر ایج کے لوگوں کے لیے اور صحت مند اور ہیلی چیزیں جو ہیں خاص طاب پر وہ میں نے بنانا سیکھتی ہیں پھر اس کے بعد میں اپنے کالیج میں میں نے امیشن دیا ہے اور میں فرنچ کلاس کی زوم تھوں فرنچ لائنگلز کی زوم تھوں اور اس کے الاوہ میرا ایک دورہ پاکستان کا بھی لگا تھا میرے بھانجے کی شادی تھی میں باندھ رہی تھی اور میں بہت سالوں میں پاکستان نہیں ہوں اس میں چینجز میں نے دیکھی اور بہت اپنوں میں بیٹھ کر بہت خوشی محسوس کی بس آپ کا پروگرم نہیں تھا تو ہم نے اپنا وقت جو ہے وہ گزارا اچھا گزارا لیکن یہ ہے کہ آپ کا پروگرم آ گیا ہے تو ہم جو ہے وہ اس کو پوری طرح سے انجوائے کریں گے اور اچھی طرح سے اس کو اس میں حصہ بھی لیں گے بہت شکریہ شما آپ نے پروگرم میں حصہ لیا اور آپ نے اتنی خوبصورت باتیں کہیں پرورتگار آپ کی توفیقات میں اور اضافہ کریں اور آپ نے اچھے دن گزارے آپ کو اپنے بھانجے کی شادی مبارک ہو اور آپ کو نئی کلاسز لینا بھی مبارک ہو اور ان کی طرف بڑھنے کا ایک جو آپ نے قدم اٹھایا پرورتگار عالم آپ کو مجھے ہم سب کو اس میں کامیاب کریں بہت شکریہ خدا حافظ جی تو ناظرین و ناظرات میں بات کر رہی تھی یدگار کی کہ ہسٹری یدگار چھوڑ جاتی ہے یہ ہماری خوش بقتی ہے کہ ہمارا یہ پروگرام کہ ہمیں زینب زلحج کے مہینے میں دوبارہ سے آنے ار جا رہا ہے اور زلحج کا مہینہ قربانیوں کا مہینہ ہے زلحج کا مہینہ یادگار منانے کا مہینہ ہے زلحج کا مہینہ ہمیں بہت کچھ یاد لانے کا مہینہ ہے میں فون کالے گوں جی اسلام علیکم جی جی پیام زینب میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے کون بھائی بات کر رہے ہیں میں جی احسان بات کر رہا ہوں ٹورنٹو کہنے کا سکتہ جی جی ماشاءاللہ احسان میری آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے یہ میں نے پچھلے سال ایک نظم تحریف کی تھی اسلام کی جی جی کس پہ اسلام لکھا آپ نے میں کس پہ سلام یہ جناب شبیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھے پڑھنا بھی مترنم آواز میں آئیے جی جی ضرور پڑھئیے ضرور آپ کا اپنا پروگرام ہے آپ میں اس میں حصہ لیجئے اور حضرت امام حسین علیہ السلام پہ آپ سلام پیش کر رہے ہیں اور شاعر آل محمد ہیں تو پروردگار آپ کو سلامت رکھیں آپ زیادہ وقتیں لیتا ہے اور میں شروع کرتا ہوں بسم اللہ موسیقی 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 یاد امام کی صبح و مسائی و یاد ہے آتی امام کی کل تک نبی کے دوش پہ رہتا تھا جو سوار اس کی سواری آج ہے نوکے سنان کی اس کی سواری آج ہے نوکے سنان بی سفر روج جاری ہے یہ حسین کا اور تیزی کیسی حداستہ ہے یہ مرور ایام کی کیسی حداستہ ہے یہ مرور ایام کی اور آتش خبر بھی دیکھتی ہے دلتے خرام کی یہ ہے دش نگی بھی یاد دلاتے امام کی ہے دش نگی بھی یاد دلاتے امام کی اور ہر دن ڈھلے جو آتی ہے ہے وہ بھی شام ہی اور شامیں غریبہ ہے فقط کرپل کی شام ہی شامیں غریبہ ہے فقط کرپل کی شام ہی اور ملتی نہیں نظر کہیں اس کے نام کی شبیر خود مثال ہے بس اپنے کام کی شبیر خود مثال ہے بس اپنے کام کی اور اپنی کہاں ہے ذیست جو کچھ جی رہے ہیں ہم خیرات لے رہے ہیں فقط تیرے نام کی خیرات لے رہے ہیں فقط تیرے نام کی اور کربل سے آ رہی ہے ہے تدالت شبیہ آج ہو تش نلب کوئی جو درون خیام بھی ہو تش نلب کوئی جو درون خیام بھی اور ہم اتبار کرتے ہیں خیر الامام کی ہر شب جراغ گل کریں پڑھتے ہی شام ہی ہر شب جراغ گل کریں پڑھتے ہی شام ہی ماشا اللہ ماشا اللہ اور پرسا تیرے شہیدوں کو پڑھتے ہی شام ہی ماشا اللہ جلتے ایک آروا کے درے ساتھ شام ہی جلتے ایک آروا کے درے ساتھ شام ہی سیپاہ ہے شہادت اکبر سے آج دل تصویر روڈ دی ہے جو خیر الانام کی تصویر روڈ دی ہے جو خیر الانام کی ارے کربل تو یہ اسطار ہے صبر و یقین کا اکداس پانی عظم ہے خیر الانام کی اکداس پانی عظم ہے میرے امام کی اور حاصل اکرام شیئر بھی ہے جس نے چھکا دیا سرے کبر و غرور کو جس نے چھکا دیا سرے کبر و غرور کو زینب کا وہ خطاب ہے جورت نشان بھی ماشا ماشا ترے ترے تمام کی کیا بات اے حسین ترے اے تمام کی اس کو ایک آفنا بھی بیان کیا میں نے حاصل رضا کو کر لیا بے شیر جان سے ماشا کبر و غرور کو ماشا اے حاصل رضا کو ماشا تو نے پائی ہے باب اعلام کی اور نہ تیرا سول صفت ہے خیر الانام کی ناتے شبیر ہوتی ہے سورت سلام کی اور ناتے شبیر ہوتی ہے سورت سلام کی اور آخری دو اچھا ہے نوکے کلم ڈبا کے جو خون جگر کے ساتھ احسان نے لکھی ہے یہ نظم سلام کی احسان نے لکھی ہے یہ نظم سلام کی اور مکتہ جی مکتہ جی جی احسان نے مسائی یہ نظر امام کی اور مقبول ہوں الہی یہ ستر سلام کی مقبول ہوں الہی یہ ستر سلام کی ماشاءاللہ حسان بھائی آپ ٹورانٹو سے بات کریں ماشاءاللہ بہترین کلام آپ کتنے خوش بخت ہیں کہ انہوں نے آپ کو اپنی ندھت کے لیے چنا ماشاءاللہ بہترین کلام شکریہ میں نے اور بھی یہ ترسیر میں نے کہایا نا کہ نوکے کلم ڈبا کے یہ خون جگر کے ساتھ احسان نے لکھی ہے یہ نظم سلام کی میں نے اور بھی لکھی ہے پنجابی میں بھی ہیں ارتو میں بھی ہیں بسی طرح انشاءاللہ حسان بھائی آپ پیام زینب میں اسی دریقے سے شرکت کرتے رہیے اور ہم سب بہنیں اور بھائی آپ سے مستفید ہوں گے پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں آپ کے علم میں آپ کے حل میں اور اضافہ کریں جزا کریں بہت شکریہ جی ناظرین و ناظرات یہ حسان بھائی تھے جو ٹورانٹو سے ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام پہ سلام سنا رہے تھے پروردگار عالم کا جب کرم ہوتا ہے تو کوئی شاعرِ محمدِ آلِ محمد بنتا ہے جی تو ماؤں بہنوں بیٹیوں میں اپنا پروگرام کا سفر وہیں سے پھر سے شروع کرتی ہوں جہاں بات ٹوٹی تھی میں بات کر رہی تھی ذرہج کے مہینے کی کہ یہ قربانیوں کا مہینہ ہے قربانیوں کی یادگار منانے کا مہینہ ہے اس میں یکم ذرہج کو جنابِ سیدہ عشقِ ازادیہ قونین علیہ مشکل کو شاہ کی شاہی کا جو جشن منایا جاتا ہے پھر پانچ ذریج کو میں بتا رہی تھی کہ حضرت ابو ذرگفاری کا جشنیں ملادت ہیں کہ یہ عشقِ رسول ہے جس کی وجہ سے ہم انہیں یاد رکھتے ہیں اور پروردگار عالم انہیں یاد رکھتا ہے یقیناً اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا اور آگے پڑے تو حضرت زلحج کو حضرت امام باقر علیہ السلام کی شہادت واقع ہوتی ہے اور تمام مومنین اور مومنات کے دل اس سوک میں ڈوب جاتے ہیں پروردگار عالم ہمیں قمی حسین اور قمی عالم محمد ہمیشہ مرکت کرنے کی توفیق دے جی جی اسلام علیکم علیکم سلام جی بھائی کیسے آپ ٹھیک ہیں جی بھائی کیسے آپ ٹھیک ہیں جی کرم ہے اور آپ کو سب سے پہلے تو بہت زیادہ مبارک بات اور جفت بھائی کو بھی میری طرح سے بہت بہت مبارک بات کہ آج وہ ایک پروگرام کی پروڈیوسر بنے ہیں اور انہیں اتنا ایک پروگرام آپ کی نیابت میں شروع کیا ہے اور کپی ارسے آپ کا پروگرام وہ نہیں آتا تھا اس کے لئے ہم اور ہماری بھی بہت زیادہ مبارک بات اور اللہ تعالیٰ نے اس کرم سے نوازا کہ آج آپ لائی پروگرام کر رہی ہیں پیام زینب کے نام سے آپ کو بھی اور ڈاکٹر سخامت اندرال بھی کو بھی اور ان کی پوری بھی اس بات کی مبارک بات ہمیں آج سے لائی پروگرام کا آواز ہو چکا ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا انشاءاللہ بہت شب دیا اور آپ کا بھی بہت تعامن ہے اس میں اور یقین میں رفت نیزہ صاحب کا بھی بہت تعامن ہے اور میں یہ بات کرتی ہوں کہ کوئی عورت اپنے گھر سے جب اسے انرجی نہ ملے تو کامیاب نہیں ہو سکتی اس کا شوہر اس کا بھائی اس کا باپ اور جو اس کے گھر کے لوگ ہیں سب اس کی مدد کرتے ہیں سب اس کا ساتھ دیتے ہیں تو وہ کچھ کرنے کے قابل ہوتی ہے تو میں آپ سب بھی بہت شکر ہوں اور ایک چیز میں وہاں ضرور کہنا جانگر سے آپ کو اپنے پہلے ہی پروگرام سے اس چیز کا اندازت ہو ہوئی گیا ہوتا کہ فال جنہیں زیادہ آ رہی ہیں کہ ایک فال اچھے تم بھی ہو جائے تو دوسروں کو فال ملنے میں دے ہو رہی ہے اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اس پروگرام کی مقبولیت انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اور زیادہ ہوگی اور مجھے فخر بھی ہے خوشی بھی کہ آج سے آپ کی پروگرام کا آواز ہوا ہے اور انشاءاللہ آنے والے ہی سے جنا آگے بھی جاری رہے گا اور اس کا مین کریڈٹ پر ڈاکٹر سخابت ہوتا ہے سندراتی کو جاتا ہے جنہاں بلایا فیڈیلپیا میں اور میں ایک چیز پر شکریہ دا کروں گا جو پہلے پروگرام میں کارے آئی ہیں باجی شما انہوں نے جو ریسیپی لکھوائی ہے اور انشاءاللہ اللہ چندر سے بھو گر میں بھی تیار کریں اور انشاءاللہ جو ہمارے آنے والے مہمات بھی اس چیز کو بہت زیادہ مذہر لے کر کھائی ہے اور دوسری چیز جو احسان صاحب نے ابھی اپنی حاصل کلام پیش کیا وہ بہت ہی پرسوس تھا اور کافی در تک اپنے آپ پر میں کابو نہ رکھ سکا اس کو سن کر کافی اچھا کلام انہوں نے پڑا اور میں چاہوں گا کہ آنے والے وقت میں جتنی دفع بھی اس پروگرام میں کال کریں اپنے کلام کا کچھ نہ کچھ اسامیں ضرور حتیہ کرتے رہیں تاکہ ہم اپنی آخرت کو ان کے کلام کے ذریعے سمار کریں ماشا اللہ بہت شکریہ اور دوسری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج شب ہے جناب مسلم بن اکیل کے بچوں کی شہادت کی جن کو ایک ملون حارس میں دریائے دجلہ کے کنارے پر بڑی دردی کے ساتھ آج ہی کی راست شہید کر دیا تھا اور اس کوشش میں کہ اسے وقت یا حاکم سے انعام مل سکے دو پھول اس میں ملچا دی رہتے اور اس کی اور اس کی اولاد پر ساری خیامت لانت ہوتی رہے اور میں اس سے پر سے بھی یہی دعا کر سکتا ہوں کہ ہمارے وقت کے امام جلد جلد اس دنیا میں تشریف نہ کر ظہور کر کے اس اپنی کا فضل لے سکیں جو دو معصوموں کا آج کی راست پر بے شک جزاک اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے اتنا حوصلہ دیا اور اتنا حوصلہ اضافہ تھی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی انشاءاللہ منعکل کرے گا انشاءاللہ الله بابو شبہ آپ کا بہت شکریہ اور وہ تمام لوگ جو اس درمیان میں احسان بھائی کی چکے ناظم تھی اور اس قدر خوبصورت ناظم تھی کہ اس کے سہر میں یقینا ہم سب ڈوب گئے تھے اور برمردگار عالم ان کی گفیقات میں اور اضافہ کرے کہ وہ اسی طرح سے سلام بیش کرتے رہے ہیں تو وہ اس میں آپ لوگ کالز کر رہے تھے میں اس کے لیے معذر کھا ہوں لیکن ساتھ آپ کے ایمان میں بھی اضافہ ہو رہا تھا یہ زیادہ خوشی کی بات ہے تو اب اپنا ضرور کال کیجئے پہلے پروگرام اتنے ایسے کے بعد پروگرام کا جانا اور اس کے جب کہ اتنی زیادہ تشریر بھی ہم نہیں کر پائے تھے لیکن پھر بھی پروگرامز کیونکہ دوسرے پرانے پروگرامز کا یادہ کیا جا رہا تھا پھر اس کے بعد جو لوگوں تاکہ درات پہنچ رہی تھی تو مجھے فون کالز آ رہی تھی آج مجھے اتنی زیادہ گھر پہ فون کالز آئیں جسے مجھے اتنا حوصلہ ہوا کہ میری بہنیں اور میرے بھائی اتنے زوق سے اور اتنے شوق سے پروگرام کا انتظار کر رہے ہیں تو پروردگار عالم مجھے اس قابل کریں میرے علم میں اور میری دوفیقات میں اور اتنا اضافہ کریں کہ میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے چل سکوں اور ہمارا یہ جو کافلہ بیام زینب کی مشر لے کے چلا ہے تو انشاءاللہ ایک بہت بڑا کافلہ بنے میں فون کال لے ہوں جی اسلام علیکم والیکم السلام میں عابدہ بول رہی ہوں پینسلوینیا سے کیا حال ہے آپ کے جی جی عابدہ کیسی ہیں میں آپ کو کچھ حمدید کہتی ہوں پیام زینب میں آپ کا اپنا پروگرام ہے اور مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے یاد رکھا اس مرتبہ بھی جی بہن کیا کہیں گی بچ یہ کہوں گی کہ بڑے عرصے بعد آپ کو دیکھ رہا ہے دوبارہ سے پیام زینب میں اور بھی ایت کرتے ہیں کہ اسی طرح آپ آتی رہیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی تو ابھی مبشر بھائی نے حضرت مسلم بن اکیل کے بچوں کی شہادت کا ذکر کیا تو یہ دیکھئے پروردگار عالم کی کیا مسئلہت ہے کہ جس نے پروردگار عالم کا ذکر بلند کیا پروردگار عالم نے اس کے ذکر کو اس طرح سے ہمارے دلوں میں بسا دیا کہ ہم جب بھی ان کے نام آتے ہیں جنہوں نے پروردگار عالم کے لئے اپنے سر دیئے اپنی جانے قربان کی ہمارے دل اسی وقت زخمی ہو جاتے ہیں ہماری آنکھیں اسی وقت پرنام ہو جاتی ہیں ہمیں حسین کا اس سے بڑا اور کوئی موجزہ کوئی نہیں دکھا سکتا اتنا بڑا یہ موجزہ ہے کہ جب ہم ذکر سنتے ہیں جب اس کافلے کے کسی بھی شہید کا ذکر سنتے ہیں کسی کا بھی نام سنتے ہیں تو ہمارے دل پرنام ہو جاتے ہیں کوئی اور بات کرنے کو دل نہیں چاہتا کوئی اور پوشی بنانے کو دل نہیں چاہتا کوئی اور اپنی بات کرنے کو دل نہیں چاہتا یہ ہمیں حسین کا موجزہ ہے اور پروردگارِ عالم ہمیں اسی دائلے کی اندر رکھیں ہمیں بیامِ زہنب کی مشل اسی طرح سے روشن رکھنے کی حمد دیں اتنا عرصہ میں آپ سے ظاہری طور کے دور رہی لیکن آپ دا بہن میرا دل آپ لوگوں کے ساتھ تھا میں جہاں جاتی تھی پروردگارِ عالم نے مجھے ان کا ذکر کرنے کے لئے مقصود کر دیا جہاں مجالس کے لئے جاتی ہوں تو مجھ سے سب بہنیں پوچھتی ہیں بھائی پوچھتے ہیں بچے بچیاں پوچھتے ہیں تو پھر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ آپ اتنے کنسرن ہیں اور آپ سب پروگرام کو دیکھتے ہیں اللہ کرے کہ ہر پروگرام کے بعد جب ہی میں یہاں سے اٹھوں جب آپ ہی اپنا ٹی وی بند کریں تو یہی ہو کہ ہم نے سیکھا نیا سیکھا نیا سننے کے لئے ملا ہمارا ایمان تازہ ہو گیا کبھی ہماری کوئی محمل بات نہ ہو کبھی کوئی ہماری غیث ضروری بات نہ ہو کوئی حرکت کوئی ہماری کوئی خیال کوئی خواہش ایسی نہ ہو جو گم حسین سے ہٹ کے ہو یا پیام زیلف سے ہٹ کے ہو تو اب دیکھئے اب بات چکے یادگار کی میں کرے ہی تھی تو یہ مہینہ یادگار منانے کا ہے اب اس مہینے میں بروردگار عالم نے اتنی یادگاریں قائم کر دیں کہ اس میں سے جس صفے کو اٹھائیں جس یادگار کو اٹھائیں جس ور کو اٹھائیں اس پھول کے یہ جو ذلحج کا یہ جو پھول ہے اس کی جس کلی کو ہم چھوتے ہیں اس سے نہیں کشبو نکلتی ہے تو اب میں یہاں ماحول تھوڑا سا چونکہ سوگوار ہو گیا ہے اور آپ ابھی غدیر کا جشن بھی منع کے بیٹے ہیں تو میں یہاں محمد علی علیہ السلام دونوں کو کی قدمت میں حدیہ پیش کروں گی شوکت رضا شوکت تھی نظمیں اس کے کچھ اشار میں آپ کے سامنے پیش کروں گی تاکہ دوبارہ سے پھر سے پروگرام جو ہے میرا دل چونکہ بیٹھا جاتا ہے آج کی رات ایسی ہے اور یہ بات ایسی ہے جس نے میرے دل کو پھر سے پارا پارا کر دیا غدیر وہ دن ہے جب محمد نے حق کو اپنی جگہ بٹھایا میں خاص طور پر چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے سمجھیں کہ یہ دن کیا ہے غدیر وہ دن ہے جب محمد نے حق کو اپنی جگہ بٹھایا غدیر وہ دن کے جب نبی نے علی کو اپنا وسیع بنایا غدیر وہ خوف جس نے دشمن کو آتش کرب میں جلایا غدیر وہ یاد جس نے مومن کے دل میں فردوس کو بسایا غدیر وہ خار جو عدو کے گلے میں اب تک ہٹک رہا ہے غدیر وہ خار جو عدو کے گلے میں اب تک ہٹک رہا ہے غدیر وہ باغ ہے جو مومن کے دل میں اب تک مہک رہا ہے رسول ممبر پہ جا کے بولے امیر یوم حساب آجا رسول ممبر پہ جا کے بولے امیر یوم حساب آجا ضعیف اسلام نے صدا دی کہ دین حق شباب آجا آجا قدیر خم کی بلندیوں پر زمین سے بو تراب آجا خدا کے دین کا نساب روح کتاب وجہ سواب آجا مقام تیرا بلند تر ہے مقام تیرا بلند تر ہے قریب آلی مقام آجا نبی آخر بلا رہا ہے جہاں کے پہلے امام آجا علی نبی کے قریب پہنچے اب دیکھئے وہ لمحہ جب رسول قدا نے بلائیا اور علی مرتضی آپ کے پاس تشریف لائے علی نبی کے قریب پہنچے کہ نور کے پاس نور آیا قلیم کے پاس جیسے خود ہی بشکل جلوائے تور آیا نبی وسیع کو اٹھا کے بولے نبی وسیع کو اٹھا کے بولے صفاتِ رب کا ظہور آیا یہ وہ ہے جس کو جہاں بھی جس نے جدھر بولایا ضرور آیا علی کا ارتقاء خدا کی نظر میں کیا ارجمند ہوگا علی کا یہ ارتقاء خدا کی نظر میں کیا بلند ہو ارجمند ہوگا جو خود علی تھا نبی کے ہاتھوں میں آ کے کتنا بلند ہوگا علی سراتو سبیل بھی ہے علی تمہارا کفیل بھی ہے علی کا منصف جلیل بھی ہے علی کی مدہ طویل بھی ہے علی ہمارا وکیل بھی ہے علی خدا کی دلیل بھی ہے علی کا مومن اکیل بھی ہے علی کا منکر دلیل بھی ہے حقیقتا ارجمند ہوگی اگر تم ارجو گے اس علی سے جہاں علی ہے وہاں علی ہے بتاؤ بھاگو گے کس علی سے تو کتاب کی بات کرتی ہوں تو سرگوشی جبریل شوکت رزا شوکت کی کتاب ضرور ارجمن کروں گی ہر مرتبہ کتاب پہ بات ہوتی ہے اس کتاب میں جو مدت عالی عبا کے جو پھول بکھیرے گئے ہیں بہت ہی خوبصولت کر لیا ہے بہت خوبصولت مہک ہے ہر لفظ اس کا عشق عالی محمد میں ڈوبا ہوا ہے ضرور ایک نظم کے کچھ اشار سنائے ہیں تو ماؤ پہنو بیٹ لیو ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ آپ کا تامن ہماری طاقت ہے آپ کا ساتھ پیام زینب کی انرجی ہے اس تامن اور اس ساتھ سے اپنے پروگرام کو اکیلا نہ چھوڑیے گا اس لیے کہ ہمارا ہر قدم ہمارا ہر فیل ہماری ہر بات ہماری ہر حرکت تاریخ میں لکھی جاتی ہے کیا ہی اچھا ہو کہ بیام زینب میں کچھ ستریں مجھ حقیر فقیر کے نام کے لکھی ہوں اور کچھ ستریں آپ کے نام کے لکھی ہوں جو ہمارے لئے وسیلہ نجات بن جائے کچھ معلوم نہیں کہ کون سا لمحہ کسے کیا دے جائے کیا عطا کر جائے اس لئے آپ سب کو ذل حج کے اس مہینے میں جو بات کر رہی تھی یادگار منانے کی تو مجھ سے ایک بہن نے بلکہ ایک بچی نے مجھے کل کہا کہ آپ جب پیانے زینب کریں ہی تو ہم نے گدیر اکھم کے بارے میں بھی سنا ہم نے سالی شہادت دے اور سب ہم نے سنا لیکن ہمیں خاص طور پر موبائلہ کے بارے میں بتائیے تو موبائلہ کے بارے میں تو ایک پورا پروگرام میرا کرنے کا ارادہ ہے کہ اس قدر تفصیل طلب اور اس قدر جو زیاد اس کی ہے کہ ایک فراز کیا کہ اس کا دن ہے تو میں اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو کہ ضرور آپ قرآن پاک کھولیے اس میں سورہ بنی اسرائی تیسرا پارہ ہے اور ایک سٹ آیت ہے سورہ آل امران تیسرا پارہ ایک سٹ آیت آپ یہ کھول کے دیکھئے گا اس میں آپ کو آئے مبالہ نظر آئے جس میں پروردگار آلم نے اپنے ہم اپنے بیٹوں کو لائیں ہم اپنے بیٹوں کو لائیں ہم اپنی عورتوں کو لائیں ہم اپنے نفسوں کو لائیں پھر پروردگار آلم سے رجوع کریں پر پر خدا کی لانت جھوٹوں پر ہوگی آپ دیکھئے پروردگار خدا کو اس میں کہہ دیا کہ جا کھلا چیلنج دے دونے تو آئے کریمہ کی پس منظر میں واقعہ بہت تفسیر طلب ہے تھوڑی سی بات بتاتی چلوں گی انشاءاللہ اگرے پروردگر میں کوشش کروں کہ میں اس پوری تفسیل ہی گفتگو کر سکھوں کہ فون کالز کی وجہ انشاءاللہ اس پہ میں تفسیر سے بات کر ہوگی تو اس میں ہوا یہ کہ رسول خدا نے دس ہجری کو جب تبلیغ اسلام کی تو بزریہ خط آپ نے نجران کے یہودیوں کو بھی اسلام کی تبلیغ کے لیے لکھا دعوت اسلام دی اس میں جب ان کا ایک وفت تیار کیا گیا اور وہ وفت ساٹھ لوگوں کا وفت تا جس میں سے چودہ ان کے سردار تھی اب وہ رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ 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 نے دلائل و براہیم کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی انہوں نے بحث مبہث کیا بار بار دلی لے دی اور پھر پروردگار عالم نے یہ سور آل امزان کی آیت نازل کی کہ جا کے انہیں یہ چیلنگ دیتے اور انہیں کہو اپنے ویٹوں کو لے کے آئیں اپنے عورتوں کو لے کے آئیں پھر اللہ سے رجوع کیا جائے گا اور جھوٹوں پر لانت کی جائے گی اب آپ نے جا کے تراتے ہو تو ٹھیک ہے ایک جگہ پہ کٹے ہوتے ہیں جو سچا ہوگا وہ بدوا کرے گا جو 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 پروردگار عالم اس پر اپنا عذاب نازل کرے گا لہذا وہ وقت تیب آگیا اب رسول خدا نے کیا کیا اپنے بیٹوں حسن اور حسین کو لیا اپنے جب اس گروہ کی طرف اس جگہ کی طرف چلے اور یہ سوری نسلانیوں کے سردار نے جب یہ دیکھا کہ اتنا بڑا گروہ ہے اتنے زیادہ مسارہ جمع ہو چکے ہیں اور اس کے مقابلے میں اہل بیت تشریف لارہے ہیں تو اس نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کہا کہ دیکھو اگر یہ پہاڑوں سے کہہ دے کہ اپنی جگہ سے ہٹ جاؤ تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے دیکھو اگر انہوں نے بدعا کر دی تو ایک بھی نصارہ اس دنیا بے زندہ نہیں رہ سکے گا لہذا بہتر ہے کہ ہم ان کے ساتھ صلاح کر لیتے ہیں اب صلاح کے لئے بھی بہت ساری آگے کچھ اور اس میں یمن کے ساتھ اگر جنگ چڑھی یہ بھی ایک اس میں شارت تھی تو انہوں نے کیا نصاریوں نے کیا کیا مسلمانوں کو دینا ہے آرہ تن اب جب یہ سارا کچھ تیب آ گیا تو انہوں نے صلاح کے بعد مسعظو باس علیہ 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 ارشاد فرمایا اس آیہ مبالہ کی ان کے چہرے مس کر دیتا اور انہیں حلاق کر دیتا یعنی ان کے گھروں پر آگ برساتا یہاں تک جو پوری حدیث مبالکہ مجھے یاد آتی ہے اس میں انہیں مس کر دیتا اور ان پر آگ برساتا حتیٰ کہ وہ چڑیاں جو ان نصارہ کے گھروں میں جن کے گھوصلے ہیں وہ بھی جل جاتی اتنی سخت سزا بروردگار عالم کی طرف سے ملتی تو یہ مبالا واقعہ مبالا جو ہے اس میں مسلمانوں کو اسلام کو بہت بڑی فتح اور بہت بڑی کامیابی نصیب ہوئی یہ چوبیس ذلحج کو اس کی یاد منائی جاتی ہے تو مومنین و مومنات یہ آج آپ کا پروگرام آپ کے سامنے آیا اس سے آپ نے کیا سیکھا اس سے آپ نے کیا لیا آپ مجھے اس کے بارے میں ضرور بتاتے رہیے گا اور اس میں آپ کیا تدیلیا چاہتے ہیں اور اس میں آپ کو اور کیا سیکھنے کے لیے مزید درکار ہے یا آپ اس میں کس قسم کا کوئی پوائنٹ آف یو چاہتے ہیں ضرور مجھ سے شیئر کرتے ہیں جب ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکرس کرتے ہیں تو بہت ساری باتیں ہم پہ واضح ہوتی چلی جاتی ہیں تو یہ آج آپ کا پروگرام آپ کے سامنے آیا میرا خیال ہے کہ آج کے لیے ہماری گفتگو اتنی کافی ہے آج کے لیے اتنی نشست کافی ہیں جو غلطیاں ہوئیں جو کوتائیاں ہوئیں پہلا پروگرام سمجھ کے اسے درگزر کر دیجئے گا اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئی طاقت نئے حوصلے اور نئی حیمت کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گی میرے لیے ضرور دعا کیجئے گا فروردگار عالم آپ سب کو شادو آباد رکھے اور اس کی اور زیادہ ترقی ملتی رہے تاکہ بیام زینب جیسے پروگرام اور بھی بہت زیادہ آئیں ہمارے بچیاں اور ہمارے بچے جو ہیں وہ سامنے آئیں ان کی صلاحی تین کر کے سامنے آئیں ہمارے بھائی سامنے آئیں مستخاوت حسین صدرالوی صاحب کے نام یہ پروگرام تھا امید ہے کہ آپ سب کو اچھا لگا ہوگا اور اللہ حافظ